اتحاس کیول وہی آدمی رشتہ ہے جس کے مند میں کوئی زردہ آگئی ہوئی کوئی بھی سنستہ اگر سفل ہوئی ہے کوئی بھی انڈیویجول اگر سفل ہوا ہے کوئی بھی بڑا پریورتن آیا ہے اس کے لیے ایک آدمی کو اپنے مند میں زرد لانی پڑتی ہے دشرت مانجی یہ بھی بڑی کٹنائی میں تھے جن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں دشرت مانجی کی پتنی لیبر پین کے قارن وہ پہاڑ جو پچپن کلومیٹر کا تھا اس کو پار نہیں کرا پائے اس کو ہسپتال نہیں لے کے جا پائے اس آدمی کو جد آگئی بائیس سال لگ گئے پچپن کلومیٹر کا پہاڑ ایک چھینی اور ہتوڑا لے کے توڑ ڈالا ایک سورس موٹیویشن کا ہوتا ہے بیلیف سسٹم بیلیف سسٹم یہ وہ طاقت ہے آدمی کو کچھ بھی کرنے کو تیار کر دیتی آپ جانتے ہیں منڈیلا ستائیس سال جیل میں پڑے رہے کوئی پروفٹ نہیں انسینٹیو نہیں بیلیف سسٹم بڑا پاورفل تھا گاندی ایک بڑا پریورتن کیوں لے کے آئے ان کو ٹرین سے پہلے درجی کی ٹکٹ ساؤت افریقہ سے دھکا دے کے باہر نکال دیا انگریجو نے کیا بولا تیرے کو حق نہیں ہے پہلی ٹکٹ لے کر کے پہلے ڈببے میں سفر کرنے کا گاندی نے بولا میرے پاس ٹکٹ ہے بولا تو نہیں بیٹھ سکتا باہر نکل یہاں سے گاندی نے کیا جواب دیا تم نے مجھے ٹرین سے نکالا کم بیک ٹو مائی کنٹری آئی چھو یوں میں تمہیں پورے دیش سے باہر نکال دوں گا ایک آدمی کبھی بھی اتحاس رشتہ ہے کسی ضد کے قارن ایک بیلیف سسٹم کے قارن یہ بیلیف سسٹم کمدور بھی ہو سکتا ہے مضبوط بھی ہو سکتا ہے یہ بیلیف سسٹم آرڈنری بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرا آرڈنری بھی ہو سکتا ہے میری قوم جو بچپن سے بہت تکلیفوں کے ساتھ رہی ایک لڑکے کو اس نے نورتیس کے ایشن گیم جیتے ہوئے دیکھ لیا اس دن اس کو ضد آگئی کہ میں خود اپنے سٹیٹ کا نام کروں گی اس دن اس کو ضد آگئی بہت بڑی ہو چکی تھی آج تک ابھی باکسنگ نہیں کری لیکن اس نے کمال کر دیا لوگ جب بھی کمال کرتے ہیں کسی ضد کے قارن کرتے ہیں آرڈنری منٹالٹی کے لوگ آرڈنری جیون بتا کر کے مر کر کے چلے جاتے ہیں سنسار سے ان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ بلے ایک سوڑنری آدمی کا سکتا ہے ایک تک کوئی ہندوستانی جو بھگستنگ کے بارے میں نہ جانتا ہو اس کے پتا جی نے بولا اس کی ماں نے بولا بیٹے تیری شادی تیہ ہو گئی ہے تیری شادی تیہ ہو گئی ہے کانپور چٹھی نک کر کے بھاگ گئے چھوڑ کے وہاں سے کہ بولے کہ میں نے اپنا یہ شریر آج اپنے دیش کو دے دیا ہے بہت بڑے کارن کے لیے ایک لڑکی کو نہیں دینا چاہتا ہے یہ جیون پورے دیش کو دینا چاہتا ہوں بڑا زدی آدمی کو آج ایک زدی آدمی ایک زدی آدمی ہی کوئی بہت بڑا کام کر سکتا ہے اس کے لیے چاہیے بلیف سسٹر جانتے ہیں کوئی بھی بیٹی آپ دیکھ لیجئے چاہے لنکن ہو یا گاندی ہو یا تیریتا ہو یا بچن ہو یا منڈیلا ہو یا کوئی بھی ہو تو ہر آدمی کی جیون نے بڑا سنگرشتہ پر اس نے ایک کام کیا اوہے باؤنس بیک اوہے 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 اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا ملالا یوسیف ڈائی جو بارہ سال کی عمر میں وہ لڑکی کو اس نے کیا بولا ٹی وی پر ایک انٹروی میں بول دیا تالیبان کی کیا عقاد ہماری لڑکیوں کی پڑھائی کو وہ رکوا دے ان کے پاس عدیقار نہیں ہیں میں پڑھنا چاہتی ہوں میں پڑھوں گی اور کچھ ہی دنوں کے بعد دو ہزار تیرہ میں کیا ہوا ایک آدمی بندوق لے کر کے تالیبانی اٹھا بس کو کھولا بس کے اندر گھس گیا اس کی سکول کی بس میں اور پوچھا کون ہے ملالا وہ بولی میں ہوں ملالا اور تین گولیاں مارے اس کے سر سے نکل کے پھٹکے کندے میں آگئی اور چھوڑ جانتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کا بارہ سال کا بچہ ہوگا بارہ سال کے بچوں کو تین گولیوں سے مار دو اور اس نے اپنے اندولن کو اور تھیج کر دیا نوبل پیس پرائز دنیا کا سب سے بڑا اوارڈ اس کو ملا اسی دھڑکی کو اتنی چھوٹی عمر کے اندر ایک اتنی اتحاس ابھی رشتہ ہے جب وہ زدی ہو جاتا ہے زد کو بڑا کرنا چاہیے اپنی زد کو بڑا کرو اپنی زد کو پالو جس دنی تنی ہمت آگئی آپ اپنی زد کو پال کے بڑا کر گئے آپ کو سفلتہ کے نئے راستے مل جائیں گے اور اگر نہیں ملے تو آپ خود نئے راستہ بنا دیں گے